موسیقی موسیقی السلام علیکم مائی یوڈیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیرت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ٹیکس میکس پزا بنانے کی ریسپی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ بھی میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ٹیکس میکس پزا بنانے کیلئے ہمیں جو چیزیں چاہیے تو مینز ٹاپنگ کیلئے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں پہ میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے 250 گرام ایک درمیانی سائز کی پیاس لیا ہے اور اس کو چھوٹو چھوٹو کٹ لیا ہے ایک ہی درمیانی سائز کا ٹیمارٹر لیا اس کو بھی چھوٹو چھوٹو کٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا اور ہاف ٹی سپون مرچ لیے پسی ہوئے ہاف ٹی سپون میں نے زیرا پاوڈر لیا اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے بلیک پیپر پاوڈر یعنی کالی مرچ اینڈ ون ٹی سپون لیمن جوس ایک لیمو لیں اور اس کا رس نکال لیں ایک پین میں تری ڈیبل سپون آل ڈال کے اس میں پیاس ڈال دیں گے اور پیاس کو اتنا فرائے کریں گے کہ بس اس کا کلر چینج ہو جائے بہت زیادہ براؤن ہمیں نہیں کرنے ہیں پیاس ہمارے ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن کا کیمہ آپ بیف یا مٹن کا بھی لے سکتے ہیں میں نے آپ چکن کا کیمہ لیا ہے اور اب اس کو ہلکا سے فرائے کر لیں گے دو منٹ کے لیے کہ اس کو کلر چینج ہو جائے تو چکن ہمارا فرائے ہو چکا ہے آل موسٹ ون ٹو ٹو منٹ لگے ہیں اس کو فرائے کرنے میں اب میں یہاں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون لیس دن ادرک کا پیسٹ اس کو بھی فرائے کر لیں گے تاکہ اس کو کچھا کچھا بناتا ہے وہ نہ رہے جی تو یہ فرائے ہو چکا ہے اب میں اس میں سائر سپائسز ڈال دوں گے نمک ہاف ٹی سپون ڈالا ہے لال مرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈالا ہے کالی مرچ کا پاورڈر بھی ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور زیرہ پاورڈر بھی ہاف ٹی سپون میں اس کو مکس کر لیں گے پیزا ہمارا بہت اچھا بننے والا ہے بہت اچھا بنتا ہے تو بس اب میں اس میں ڈال لوں گی ٹیمارٹر اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اب ٹین میٹس کیلئے تاکہ ہماری ٹیمارٹر شوفٹ ہو جائیں ٹین میٹس ہو چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیمارٹر آل موسٹ شوفٹ ہو گئے ہیں اس کو ہلکہ ہلکہ چمچہ مار کے اس کو سیٹ کر لیں گے تو اب میں ڈال رہی ہوں اس میں لیمن جوز اب لیمن جوز کی جگہ پینگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اب اس کو فائف منٹس کیلئے ہائی فلیم پر ہم اس کو بھون لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی پانی باقی نہ رہے تو چکن منز ٹاپنگ ہماری ہو چکی ہے تیار تو یہاں میں نے پیزا ٹی لے لی ہے اور اب میں اس کو گریز کر رہی ہوں گریز ہو چکی ہے اور پیزا ٹو بنانے کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں اور میں اس کر لیں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہی ہوں آپ وہاں سے دیکھ لیجئے اگر آپ کو چاہیے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے تو یہ پیزا ٹو ہماری سیٹ ہو چکی ہے اور جو اس کے سائٹس یعنی کارنرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے پونٹے ہوتے ہیں تو ہم اس کو with the help of thumb سیٹ کر لیں گے تو یہ ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو فوک کی مدد سے یوں کر لیں گے تاکہ ہماری پیزا ٹو پھولے نہ اور یہاں ٹاپنگ کے لیے میں نے لے لی ہے موجویلہ اور جیزر ٹیز مکس ہے اور شملہ مرچ اور اس کو بارک بارک لمبہ لمبہ کارٹ لیا ہے تو سب سے پہلے میں اپلائے کروں گی پیزا ٹو پر پیزا ساوس اور پیزا ساوس بنانے کی ریسیپی انشاءاللہ میں آپ کو ایک ساتھ جلدی شیئر کروں گی اور اس میں ٹو ٹیبل میں مایونیز ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے پھیلا کے سیٹ کر لیں گے تو یہ ہمارا سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی چیز اپلائے کریں گے تھوڑی سی چیز ڈال دیں گے اور جو ہم نے چکن منس بنا کر رکھا تھا وہ کریں گے تو یہ ہو چکا ہے اب ہم اگین اس پر چیز ڈالیں گے چیزی چیزی سے ہم پیزا بنانے جا رہے ہیں ٹیکس میکس اور اب شملہ مرشیوں رکھ دیں گے اور اس کو پری ہیٹڈ آون میں ٹوینٹی فائف تو تھوٹی منٹس کے لئے رکھ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈالیشیس سر ٹیکس میکس پیزا بن کر تیار ہے اگر آپ کو میرے ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور مجھے بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں پھر آزر ہوں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم بیوٹیفل پیپل